فلیپیوں کے نام پولوس رسول کا خط اور اس کا چوتھا بار جو دیس آیات پر مشتمل ہے اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں جو میری خوشی اور داج ہو اے پیارو خداون میں اسی طرح قائم رہو میں یعودیہ کو بھی نصیت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداون میں یبدل رہے اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تُو ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جافشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہے خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو خداون قریب ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسند ویدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا میں خداون میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لئے سرسبز ہوا بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے اور اے فلیپیوں تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مکدونیا سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیاں نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی چنانچہ تسلنکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لئے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کچھ بھیجا تھا یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں ابفرددس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد زمجید ہوتی رہے آمین ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسو میں ہے سلام کہو جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں سب مقدس خصوصاں کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں قلامِ خدا کا پڑا سنا قبول کیے جانا ہم سب کیلئے برکت اور نجات کا سباب ہو خدا وند کا شکریہ